بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے نہیں کہ جب موس میں بہار آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک تاثیر لاتا ہے اور اس تاثیر کو آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ سوکے ہوئے درختوں پر ہریانی شاہ جاتی ہے مسکراہوں کا ایک زمان آج آتا ہے آج بیائی کی یہی کیفیت ہے کہ آفتابِ بلایت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نقشبنی فیض کا قاسا جان لیے ہوئے کریا کریا کچھا کچھا گلی گلی نگر نگر یہی بین بجائے جا رہا ہے کہ لوگو آؤ اللہ کے محبوب کے گناہ مردیو یہی نبی پاک علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک جو ان کے منحج پر فائد ہوں گے ہوئے ہیں یا ہوں گے ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کی والدہ سے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کا یہی مقصد ہے ان کا یہی پیغام ہے کہ آؤ ہمارے شریک سفر ہو جاؤ یہ وہ مبارک سفر ہے کہ جب آپ اس سفر میں شامل ہو جائیں گے آپ کا ہاتھ کسی مقدس متحر پاک ہستی کے ہاتھوں میں ہو جائے گا تو یہی ہاتھ میں نے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہی نائمین مصطفیٰ کے ہاتھ جہنم سے پکر پکر اور لوگوں کو جندت میں لے گئے جائیں گے اور خدا سے ارز کریں گے کہ مولا ہمارا فلا فلا ساتھی فلا فلا ساتھی وہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو اعلان ہوگا کہ اے میرے محبوب بندے جا جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس جندت یا جس درجے پر لے جانا چاہتا ہے مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ جندت میں لے جائیں گے ہمارا یہی مقصد ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے مرشد کریم حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ نہ ان کی مثل ہمیں اس دور میں پہلے کبھی نظر آئی گا اور جو امید بھی نہیں کہ آئی گئی کیونکہ ایسی شخصیات بار بار پیدا نہیں ہوگی ایک بار آیا کرتے ہیں کبھی کبھی جب اللہ کو وہاں اپنے بندوں پر رحم اور درم کی اصدا نظر آئی گا حضرت اکرامی ہمارا یہاں پہ یہی مقصد ہے آج حضور قبلہ علیم کی جانشیم یہاں تشریف لائے ہیں اور فیس بک کے ذریعے اور ڈیگر میسیجز کے ذریعے اور ساتھیوں کے ذریعے ہمیں اطلاع ہوئی کچھ لوگ بیعت کے متمندی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ شریف کے ساتھ مابستہ ہو جائیں اور حضرات میں آپ کو بتاؤں وہ وقت نہیں وقت بہت مقتصر ہے صوفیاء اکرام نے کتابیں لکھتی ہیں اپنے تجربے سے اپنے ایکسپیئنس سے کہ جو لوگ کسی ولی کامل کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ان کو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا قبر ان کی کیسے رشن ہوگی حشر میں وہ کیسے سلسلو ہوگے اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وہ نزول ان پر کیسے ہوگا حضرت اکرامی ایک واقعہ قرآن مقدس ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت اس کے ساتھ فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہی فائدہ ہے آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب مقبول لبی ہیں اور حضرت یعفوب علیہ السلام مسالہ کی صاحب باطف ہے علماء کرام سے سنتے آئے ہیں لیکن اس کا جو لپے لغاب ہے میں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں وہ جب حضرت یوسف السلام چلے گئے اپنے والد کے نامی سے دور اور حضرت یعفوب علیہ السلام رو رو کر ان کی جدائی میں ان کے خراف میں رو رو کر جب ان کی ظاہری آنکھ ان کی بنای جاتا نہیں تو حضرات میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف موضوع کرانا چاہتا ہوں ان کی بنای واپس کیسے آئے گا اب بھول کریں کہ ان کی بنای واپس کیسے آئے گا تو آج ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز جو ان کے جسم کے ساتھ مس کر چکی تھی وہ پیش کی گئی حضرت یعفوب علیہ السلام نے اس کمیز کو اپنی آنکھوں پہ لگایا فیہ کی بھی بسیرہ تو ان کی آنکھوں کی روشنیہ بسا گیا پشتہ و حضرات آپ دانہ اور بینہ لوگ ہیں علم و عدرات کو سمجھنے والے اور رکھنے والے لوگ ہیں وہ نے بتائیے کہ اس کمیز میں کون سے قیمہ کر رکھے ہوئے تھے اس کمیز کے اندر کون سا ایسی وہ کرنٹ تھا اس کمیز کے اندر کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جو چلی گئی اس کپڑے کو آنکھوں کے ساتھ لگانے سے ان کی ظاہری آنکھ واپس آگئی حضرت یعفیٰویہ بہت کریں تو اس میں ایک ہی بات ہوئی تھی ہے اس میں صرف نسبت کا ایک قائمت موجود تھا نسبت موجود تھی حضرات اکرامی غور کریں کہ ایک عام کپڑا جو کہاں سے کہاں بزاروں میں پھر تا پھراتا پھر درجی کی ہاتھ آیا پھر درجی کی پاس کچھ رہا اتنے پروسس کے بعد وہ گزرتا ہوا اسی کے تند کے ساتھ لگا اور وہ تند کیسا مبارک ہوگا وہ کیسا مقدس اور متحار اور مؤثر تند ہوگا جسم ہوگا جس کے لگنے کے ساتھ اس کپڑے کی تاثیر بھی بدل گئے حضرات اکرامی ایک کپڑا معمولی سا کپڑا جب کسی نبی کے جسم کے ساتھ لگے گئے اور اس میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ بینہ شخص کو بینہ کر دے جس دل کے اندر ایک نبی کے جنوے آجائے اس دل کے اندر جس نبی کا ہاتھ لگ جائے جس دل کے اندر محمد انوار الہی کا وہ مرکز بن جائے خدا کی قسم وہ دل جہاں جائے جس کو دیکھے اس کو بھی جلا بچتا جاتا ہے اس کو قلبی درانی قلبی درانی کیخیات سے معمول کرتا جاتا ہے حضرات اکرامی درانی تو دنیا کا قصور لیئے کہ ہم اس مطلوب کے پاس جاتے ہیں پیاس لگے تو پانی کے پاس جاتے ہیں بھوک لگے تو کھانے کے پاس جاتے ہیں لاہی جسم بیمار ہو جائے جب باکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن بولی اللہ ایسی کریم شخصیات ہوا کرتی ہے ایسی محبوب اور شخصیات ہوا کرتی ہے کہ جب انہیں اطلاع مل جائیں کہ لوگ عشق رسول کے پیاسے ہیں وہ جہاں جائیں دن ہو کہ یہ رات ہو سردی ہو یا کردی ہو وہ سب سبب کو چھوڑ کر علدوں کو چھوڑ کر وہ محمدی بیم بجاتے ہوئے جائیں آج یہ نقشبندی خان وعدہ آقا نقشبند کا فیض لیے ہوئے آنگے آپ کے شہر میں آپ پوچھے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ خود اپنی مرضی سے نہیں آئے اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب ہوا اور وہ ہمارے مرضی ہیں ہم اپنے محبوبندے لوگوں کو گھر بھیجتے ہیں ہمیں اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو ہم اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں حضرتِ گرامی یہ اللہ کے محمد بندے ہوتے ہیں یہ رسولِ عظم کے نائبین ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤں تاکہ ہماری دین دنیا آخرت نبر بروشن ہو جائے جو لوگ بیعت میں مدمنی ہیں قبلہ حضرت صاحب انشاءاللہ جمعہ کے بعد بیعت فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے فکر بھی فرمائیں گے تو آپ تسلی سے بیٹھیں زیارت بھی کریں ان اور یا اللہ کی زیارت وہ کفارہ ہوا کرتی تائم نہیں بیشت ہو رہا کہ آپ سب نے ہمیں فران کام کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ بھی ہوتے رہیں گے لیکن جب آپ اپنی زیارت کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کے بنا بھی محبوب اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں جمعہ مقبل ایک متتس دن ہیں اور امام بیال آپ کو نائب مصطفیٰ میں سے ملائے اللہ اللہ بار و تعالیٰ ہمیں ایسی شخصی اللہ کی قدر کرنے کی نفیق عطا فرمائیں گے اللہ میں ان کے ساتھ دسمتیں پقی رکھنے کی نفیق عطا فرمائیں گے و آفر ادھا و آیان اللہ علیہ و دعایف ماشواللہ